جانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی تشریف لائے نبی علیہ السلام کی بارگاہ دیا میں آ کے عرض کیا مطسع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب قائم ہو گی تو حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تُو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے تو وہ صحابی عرض کرنے لگے میرے پاس آمال تو اتنے زیادہ نہیں میرے پاس نمازیں اتنی زیادہ نہیں سیدے اتنے زیادہ نہیں حج میرے پاس اتنے زیادہ نہیں لیکن لیکنی احب اللہ ورسولہ میں البتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے افشاد فرمایا فرمایا یہی چیز جو ہے تمہیں جنت ملے جائے گی فرمایا تمہارا حشر جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا تیرا حشر جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ لیا میں اور آ کے حض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں تو عجیب عادت ہوتی ہے میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے مال سے زیادہ اپنے بچوں سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت یہ ہوتی ہے لَا يُعْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَرْنَاسِ عَجْمَائِينَ تم میں اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان مال اولاد سے زیادہ بڑھ کے رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت نہ کرے میری عادت تو یہ ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں در جاتا ہوں تو بس خوراً واپس آ جاتا ہوں جب تک آپ کے چیرے انور کو نہ دیکھنوں مجھے آرام ہی نہیں آتا بس میری عادت ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ارز کیا یہ مجھے پتا ہے وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِ وَمَوْتَقُ مجھے اپنی موت بھی یاد ہے میں نے ایک دن مرنا ہے اور مجھے یہ بھی یاد ہے آپ نے بھی جانا ہے اس دنیا سے اور مجھے پتا ہے کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کا مقام جنت میں بلند ہوگا نبیوں کے ساتھ آپ کا مقام ہوگا جنت اور فردوس میں آلا مقام ہوگا میں پتہ نہیں جاؤں گا کہ نہیں اگر چلا بھی گیا تو میرا مقام درجہ نیچے ہوگا آپ کا درجہ تو بڑا بلند ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سن المرء ما من احباب کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو جنت میں تُو میرے ساتھ ہوگا تو پتہ چلا اس دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے اگر کیسی کو فٹ بول کے ساتھ محبت ہے تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کسی کو اگر برائی کے ساتھ محبت ہے ودھر ہی ہوگا اور جس کو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو وہ یہاں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور قبر میں بھی کامیاب ہے اور جنت میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو یہ بات تو مسلم ہے نا یہ بات تو صحابت ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جو تھے ان کی محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ انتہائی درگے کی تھی عدب و اعترام بہت زیادہ تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اپنی جانے اپنے مال اپنی اولاد جب بھی باری آئی دڑائی کی غزوات کی اپنی گردنیں کٹوا دی بچوں کو شہید کروا دیا اپنا وطن چھوڑ دیا مال قربان کر دیا لیکن جب باری آئی نبی علیہ السلام کی تو آپ نے فرمایا المرعو ما منحبا جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو یہ بات تو پتہ چل گئی کہ کاشد کے لیے یہ بات بڑی ہے نبی علیہ السلام کے قدموں میں اس کو جگہ دل جائے گا نبی علیہ السلام کے لیے یہ بات کہ جو ان سے محبت کرے گا اس کے ساتھ دنیا کے اندر بھی اچھا سلوک کیا جائے گا مرتے وقت بھی اس کو دیدار عطا کیا جائے گا اور قبر میں پہنچنے والے تو کہا کرتے ہیں مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسفے تو ان کا مقام تو بڑا بلند ہوگا لیکن یاد رکھیں محبت ہوتی ہے لیکن محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں زبانی محبت تو میں بھی کہتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں یہ زبانی ہے لیکن اس کو عملی جامعہ پہنانا بڑا مشکل ہے محبت کو عملی جامعہ پہنانا جو ہے تو اس کے لیے مشایخ نے نبی علیہ السلام کے جو محبت کے تقاضے ہیں وہ لکھے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے سب سے پہلی محبت کا تقاضہ یہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ عدو احترام آپ کی توقیر آپ کا احترام اور عدب دل کی اتھا گرائیوں سے کیا جائے گا اگر دل کے ساتھ وہ عدو احترام کیا جائے گا تو یہ حقیقت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ایک ذریعہ ہو اب کیسا ہے قرآن کیا کہتا ہے اللہ کا قرآن اللہ کا قرآن کہتا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّلُوهُ وَتُعَقِّلُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَاسِدًا یہ نبی جو آئے ہیں تمہارے پاس ہم نے ان کو شاہد بنا کے بیٹا خوشخبری دینے والا بنا کے بیٹا اور عذاب سے درانے والا بنا کے بیٹا اب تم ان کا عدو احترام کرو ان کی توقیر کرو اور تم اللہ کی حمد و سلام پڑھتے رہو جب یہ کرو گے تو اللہ تمہیں نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرما دے گا تب ہی جا کے محبت ملے گا صرفِ صالحین کو دیکھیں صحابہ اکرام کو دیکھیں تابعین کو دیکھیں تبہ تابعین کو دیکھیں عشرہ مبشرہ کو دیکھیں غزوہِ بدر والوں کو دیکھیں غزوہِ وحد کے نظارے دیکھیں آپ آئیمہ کی طرف دیکھیں آپ اس دور تک دیکھیں نبی علیہ السلام کے عاشقوں نے جو جو محبت کے تقاضے پورے کی ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ اگر دیکھیں کعب بن اشرف کے وہاں پہ اس کو مارا گیا اگر آپ دیکھیں کہ غلافِ قعبہ کے ساتھ جو لپٹا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے حکم پر اس کو بھی مروا دیا گیا نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اگر دیکھیں ابو مصال اشری اور محاج بن جبن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی رسول کو لائے جاتا ہے تو کہتے ہیں اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک اس کا سر جو ہے وہ کلم نہیں کیا جاتا ہے اگر کوئی آدمی کوئی غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کریں معاف ہو جاتی ہے لیکن نبی علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے معافی نہیں دیا ہے اور نبی علیہ السلام کے بعد اکبر ہی دور آیا اس دور کے اندر بھی اس کے لیے کوئی کسی قسم کی ریایت نہ تھی اور یہاں تک اگر آپ دیکھیں غازی علم الدین شہید کو دیکھیں غازی عبدالقیوم کو دیکھیں کراچی کے اندر اگر آپ چلتے چلتے آئیں تو اب اس دور کے اندر ممتاز قادری کو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی تو اس کے لیے معافی کا کوئی درجہ نہیں تو صرفِ صالحین صحابہ اکرام سے لے کر آج تک عاشقوں نے وہ کام کر دکھایا جس سے اکل احران ہے انسان احران ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تو ایک صحابی کہتے ہیں میں جب اندر آیا میں احران رہ گیا صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ دیا میں کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی مردے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ پرندہ اگر سر ہلائیں تو وہ اڑ جایا کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر آپ کی تازیم کے اندر آپ کے عدو احترام اور توپیل کے اندر وہ سروں کو بھی ادھر ادھر نہیں کرتے تھے بلکہ نبی علیہ السلام کی بات کو دل کے ساتھ سنا کرتے تھے یہ صحابہ اکرام رجوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ مقام تھا اور جب اس صحابی نے یہ نقشہ دیکھا اس کی آنکھوں نے تو پھر دیکھنے کے بعد اس نے یہ بات بتا دی کہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے اے آنے والو جب تم آؤ تو نبی علیہ السلام کے حدیث سنو تو اس وقت تمہارا سر ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس وقت عدو احترام کے ساتھ تمہیں بیٹھنا چاہیے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فقہ میں ایک مقام ہے آپ کا جس طرح امام نومان بن ثابت ہے جس طرح مالکی ہیں شافی ہیں ہمبلی ہیں ہم حنفی ہیں تو امام مالک جو ہیں یہ بھی ایک چار احمد میں سے ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہ پاس اگر کوئی آتا کی حدیث سنا دے تو وہ کیا کرتے جاتے کپڑے نئے پہنتے یا دلے ہوئے صاف کپڑے پہنتے حسن کرتے خوشبو لگاتے پھر آکے مسنت میں آرام سے بیٹھ جاتے بیٹھنے کے بعد فرماتے کہا لَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں اور آپ کی ہیں چلتے ہوتے ہیں راستے سے تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام مخارن شریف میں ایسے آیا ہے ترنزی میں آسا ہے نسائی میں آسا ہے ابودعود میں آسا ہے ہم چلتے چلتے وہ حدیث سنا دکھتے ہماری آلت تو یہ ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی آلت دیکھیں فرماتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کہ جس مدینہ پاک کے اندر نبی علیہ السلام متفون ہے وہ مٹی بالاتفاق تمام علماء کا یونانی وسلم بالاتفاق اجمع ہے اس بات پہ کہ وہ مٹی جو نبی علیہ السلام کے جسمِ اقتص کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ عرض سے بھی آلہ ہے عرض سے بھی آلہ ہے اس لیے عرض جو ہے وہ مقام بڑا بلند ہے لیکن اللہ کا جسم تو نہیں اللہ کی جسم کے ساتھ تو وہ نہیں لگا تو نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ وہ مٹی لگی ہوئی ہے اس مٹی کا مقام بھی کبھی آپ نے بولو براز نہیں کیا بلکہ مدینہ پاک کی بستی سے باہر نکلتے وہاں جا کے اس تنجا کیا کرتے تھے کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے فرماتے ہیں مجھے حیات ہی ہے جس مٹی میں نبی علیہ السلام مدفون ہے کہیں اس مٹی پہ میں اگر حضو کروں گا تو یہ بے عدب ہی ہوگی اور ساری زندگی اپنے پاؤں میں کبھی انہوں نے جوتے نہیں لگائے شوز نہیں پہلے کہ جو جگہ نبی علیہ السلام کے قدم مبارک پڑے کہیں میرے قدم ان قدموں پہ نہ آ جائے یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی محبت کے قدر آپ تو آج تو ہم کہتے ہیں بڑی محبت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت ہے یہ عملی جامع پہلانا یہ بڑا مشکل ہے یہ بہت مشکل کام ہے تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ آپ ان کی زندگی کی طرف دیکھیں دوستوں کی محفر میں ہوتے ہیں ہستے بات کر رہے ہوتے ہیں جب نبی علیہ السلام کی بات آتی چہرے کا رنگ زرد پڑ جائے کرتا تھا چہرے کی حالت جو ہے وہ متغیر ہو جائے کرتی تھی کیوں نبی علیہ السلام کا ذکر آ گیا اور اسی طریقے سے عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ جب عدیس پاک کا ذکر آتا نبی علیہ السلام کا ذکر آتا تو روتے اتنا روتے کہ داڑی مبارک جو ہے آنسوں کے ساتھ تر و تر ہو جائے کرتی تھی یہ حالت ہوا کرتی تھی اور پھر اس کے بعد ہمارے اساسزہ میں نے اپنے اساسزہ کو دیکھا جب بھی وہ ہمیں عدیس پڑھاتے دوزانوں کے بیٹھتے آلتی پالتی بیٹھتے نہ بیٹھتے بلکہ آپ دوزانوں بیٹھتے بوڑے ہوتے پھر بھی اتخیات کی شکل میں بیٹھتے اور پڑھایا کرتے تھے کعال رسول اللہ سارے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ عدد ہوتی عدد کے تقاضے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ آج بھی جب نبی علیہ السلام کی بات آ جائے اور حدیث کی محفل ہو اور جمعہ کا اجتباہ ہو یا اور کچھ ذکر کا پروگرام ہو جہاں پہ نبی علیہ السلام کی بات آئے تو آپ کیا کریں سروں کو جھکا کے آرام کے ساتھ سنیں کیوں سمجھے کہ نبی علیہ السلام کی زبانیں اقدس سے جو الفاظ نکلے تھے یہ الفاظ کسی عام انسان کی زبان سے نہیں نکلے ان انفاظ کے اندر کے تاثیر ہے اگر آپ نے خالی سن لیا اور اس نے عمل کر لیا اللہ اس دنیا کے اندر بھی مشکلات تو دور فرما کر مرت وقت کلمہ توحید کلمہ تیبہ اور کلمہ ایمان عطا فرمائیں گے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ آج تو بڑے ہم نعرے لگا رہے ہیں نبی علیہ السلام کی غلامی کے اندر ہمیں موت بھی قبول ہے لیکن ہم نے کیا عملی مزارے کی ہے اس کے اور پھر اس کے بعد ایک اور تقاظہ بھی ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ یہ ہمیں آواز کو برنک کیا جائے نبی علیہ السلام باب السلام سے جب آپ داخل ہوتے ہیں نا آزری کے لیے آپ آگے جاتے ہیں تو آج بھی گنبد خجرہ کے مکی وہاں پہ ان کے دیوار پہ لکھا ہوا یا ایوہ اللہذین آمنوا لا ترفعوا اسواکم فوق صوت النبی ایمان والو اپنی آواز کو پست رکھو اور پتہ نہیں نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں آزار ہو تو ہر وقت ہوتے ہیں اور جب وہ درود پاک پڑھتے ہیں تو کیسی آواز میں پڑھتے ہیں پست آواز میں پڑھتے ہیں ان کی آواز آج بھی بلند نہیں ہوتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جاہی اس سوت تھے تب ہی شہر تھا آواز بڑی بلند سی ہے عمر جب یہ آیت آئی آپ نے آواز کو کنٹرول کر لیا تب ہی تقاضوں کو کنٹرول کر لیا اور ان سے کوئی بات کرتا تو سمجھتا نہیں تو عرض کرتا یا امیر المومنین آواز کو ذرا بلند کریں سمجھ نہیں آرہی تو آپ فرماتے یہاں تو آواز بلند کرنا بھی جو ہے وہ منع ہے میں آواز کو بلند نہیں کر سکتا نبی علیہ السلام کے عدیس کی مثل ہے مسجد ہے آج مسجد کو ہم نے سیاست کا کھاڑا بنا لیا آج مسجد کے اندر جتنی باتیں ہوتی ہیں آپ احران رہ جائیں گے آج پناہ سیاستدان نے یہ کر دیا آج ہمارے علاقے میں یہ ہو گیا قربانی کے یہ معاملہ یعنی ہم باتیں شروع کر دیتے ہیں اور جب باتیں کرتے ہیں مسجد کے اندر تو نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے نمک پانی کے اندر ختم ہو جاتا ہے اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہیں تو عدب کا یہ تقاضہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا عدب بھی کیا جائے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آجری دی جائے تو وہاں پہ اپنی آواز کو بالکل جو ہے وہ پست رکھا جائے آخری عدب کا تقاضہ کہ نبی علیہ السلام کی نسبت جن چیزوں کے ساتھ ہو جائے اس کے ساتھ بھی محبت کرو نبی علیہ السلام کی نسبت ہے مدینہ شریف کی طرف امام مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جتنے شہر ہیں نا ان کو فتح کیا گیا تلوار کی زور پر لیکن مدینہ پاک کو ایمان کے زور پر فتح کیا گیا مدینہ یہ دار الایمان ہے یہ دار السلام ہے یہ دار الہجرت ہے فرمایا مدینہ پاک یہ مدینہ تنبی ہے صلی اللہ علیہ السلام یہ مدینہ منفرہ ہے یہ روشن شہر ہے فرمایا یہ مدینہ پاک ہے لہٰذا اس کی مٹی کے اندر بھی اللہ نے شفاق رکھ دیا یہ مدینہ پاک نبی علیہ السلام کے ساتھ کیونکہ نسبت ہو گئی تو جن جن چیزوں کو نبی علیہ السلام سے نسبت ہو جائے اس کا مقام پڑا پڑا کیسے حضرت جنیدی بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ بہت مشہور پہلوان تھے ریسلر تھے بہت بڑی جیسے آج کے دور کے ہمارے لوگ ہیں کوئی باکسنگ میں بڑا ہے کوئی فوٹبول میں بڑا ہے تو اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ پہلوان رکھا کرتے تھے حضرت جنیدی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے اعلان تھا بادشاہ کی طرف سے جو ان کو گرا دے گا اس کو بادشاہ انعام دے گا اور بادشاہ اس کو اپنا پہلوان رکھے گا بڑی تنخواہ تھی بہت بڑی بھیجت ہر مہینے بڑے پیسے ان کو ملتے بڑا کچھ ملتا مکان ملا تھا عزت ملی تھی بادشاہ کا پہلوان ہے اتنے میں ایک آدمی آیا اس رکھا جی میں چیلنج قبول کرتا ہوں آج جنید بغدادی کو میں یہاں میدان کے اندر گراؤں گا تو آپ نے قبول کر لیا میدان سچ گیا بادشاہ بھی بیٹھا ہے عمراء غزراء منسٹر سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سکینی یہ آدمی کیا کرے گا جنید بغدادی ایک لگائیں گے جنید کے ایک لگانے پہ یہ بندہ گر جائے گا وہ بندہ قریب آیا آتھوں میں ہاتھ دیا کان میں کچھ کہا کہنے لگا میں سید زادہ ہوں نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت کو دیکھیں میں سید زادہ ہوں سید کبھی صدقہ نہیں لیتا سید پہ زکاة نہیں لگتی میرے گھر میں فاقع ہیں کتنے مہینے گدر گئے میرے بیوی اور بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں ساتھوں پہ فاقع ہیں اگر تم مہربانی کرو آج گر جاؤ ہار جاؤ خود بخود گر جاؤ میں تمہیں گرا نہیں سکتا پھر میں اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری شفاعت کراؤں گا ابھی فوراں سوچنا تھا کیا کیا جائے فوراں اس نے سوچا دنیا کی بیعزتی دنیا کے اندر انسلٹ ہوتی ہے تو ہو جائے نبی علیہ السلام کے یہ نباسہ جو ہے ان کی اولاد ہے اگر اس کی عزت ہوتی ہے میری خاطر میرے ہارنے کی خاطر مجھے وہ بھی قبول ہے اب ایک اس میں کمزور آدمی ہے یہ پہلوان ہے پروفیشنل بندہ ہے گرا دیا بادشانے کا نہیں مانتا پھر مقابلہ کرو پھر گرا دیا پھر بادشانے کا نہیں مانتا تیسری دفعہ بھی گرا دیا پھر بادشانے انسلٹ کی جنید بغدادی کی نکل جاؤ نکال دیا گھر پہنچے بیوی نے کہا بڑی عزت اللہ نے دیجی کیا کیا ہے تھوڑے بچوں نے کہا خاندان والے ریلیٹیف جو تھے وہ بھی برس پڑے رات کو سوئے قسمت کا ستارہ جاگہ نبی علیہ السلام کا دیدار ہو گئے من را فی المنام فقد را الحق نبی علیہ السلام فرماتے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا شیطان میری صورت بن کے نہیں آسکتا کہا اے چنید تو میری خاطر آج میدان کے اندر گرھا اور میری خاطر میری اولاد کی خاطر تو نے یہ قربانی دی اسے مال ملا اور گھر کے اندر اس کے فاقع ختم ہو گئے قیامت کا انتظار نہیں کرنا جا تجھے میں غلائت کا پہلوان برا دیتا ہوں اب قیامت تک تیرا چرچہ ہوگا سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آج ولیوں کا سردار جنید بغدادی نبی علیہ السلام کی نسبت ان کی اولاد کی قدر کی جب قدر کی اللہ نے یہ مقامت کا کر دی آج جو نبی علیہ السلام کے خاکے بنا رہے ہیں فلمیں بنا رہے ہیں مسلمان اپنی جان کو دے سکتا ہے ایک بے نمازی مسلمان ایک ایسا مسلمان جو بڑا کمزور ہے لیکن جب نبی علیہ السلام کی ناموس کی باری آتی ہے اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن نبی علیہ السلام کی عزت نہیں دے سکتا ہے جو آتھ اٹھتا ہے اس کو کاٹ دیتا ہے جو گردن اٹھتی ہے اس کو کاٹ دیتا ہے جو آنکھ اٹھتی ہے اس کو نکال دیتا ہے نبی علیہ السلام کی محبت کی یہ تقاضی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی عمل کیا جائے پھر یہ محبت ہے یہ خالی نعرے لگانے خالی جو ہے مارچ کے اندر چلا جانا یہ خالی محبت نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام کے سنتوں پر عمل کرنا آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں مجھے پتہ ٹائم اوپر ہو گیا تو ایک تھے ہمارے اس دور کے اساتذہ میں سے وہ نابینے تھے بلائنڈ تھے سرما لگائے تھے اس ان کا حضرت آف کی آنکھیں نہیں ہیں سرما کیوں لگا رہے ہیں وہ عصمت سرما کے بارے میں آتا ہے نا یہ دینائی بڑھاتی ہے اور پلکوں کو اگاتی ہے پلکیں نبی ہوتی ہیں حدیث ہے نا یہ تو کہا جی آپ کی آنکھیں نہیں ہیں اور آن شرما لگا رہے ہیں کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں آنکھیں نہیں ہیں سنت تو پوری نہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے بما علینا اللہ بلہ